موسیقی نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ارشکاہ سنگھ خبروں کی اور رکھ کریں گے لیکن اس سے پہلے نظر اس وقت کی ہیڈلائنز با جگرنات یاترہ سے پہلے آج پوری میں کارفیو بیناشترک دھالوں کے ہوگا آئیو جن ڈلی کے ساروجنی نگر میں اڑی کورونا نیموں کی دھجیاں بازاروں کا حال خراب دن پر دن بڑھ رہی ہے بھی یوپی بلوگ پرمک چناؤں میں بیجپی کی بمپر جیت جیتنے والے امیدواروں کو سیم یوگی نے دی بدھا مصوری میں سیلانیوں کی بھاری بھیڑ کوٹال گیت پر جاج کے بعد ہی دی جا رہی ہے پارٹکو کوئنٹ میں یوپی دلی مہراشت سہت کئی راجیوں میں بھاری بارش کے چیتاونی سمدر میں نہ جانے کی ملی سلا اور چلی اب رکھ کرتے ہیں خبروں کا پوری میں بھگوان جگنات کی وارشک یتھ یاترہ کو لے کر ایک دن پہلے آج رات آٹھ بجے سے کارفیو لگا دیا جائے گا وہی تیرہ جولائی کو صبح آٹھ بجے تک اسے جالی رکھا جائے گا بتا دے کہ اس سال رتھ یاترہ بارہ جولائی کو ہوگی رتھ یاترہ کا اوتصاف شکروار کو بھگوان کے نویوان درشن کے ساتھ شروع ہو گیا جس کے دوران اناثرہ گھر میں چودہ دن رہنے کے بعد ان کی یوہاوسطہ کی پوجا کی جاتی ہے پوری شہر کے سبھی پرویش بندوں کو سیل کر دیا جائے گا کورونا مہاماری کے مدنظر بھکتوں کو نیانترن میں رکھنے کے لیے پرتیبند لگائے جا رہی ہیں سولہ جولائی تک اچھ سنکرمندر والے دس تٹی ایت زلوں میں لگائے گئے سبتاہنگ بندگ میں پوری شہر میں پرتیبندوں میں کچھ دھیل دی جائے گی تردیو بھگوان جگرنات بھگوان بلبھدر اور دیوی سوبدرہ نے چودہ دن بتانے کے بعد نویوان درشن کے دوران پرکٹ ہوئے حالانکہ شردھالو اتصاف میں سیدھے طور پر بھانگ نہیں لے سکیں گے کیونکہ مہاماری کے کارن کسی کو بھی مندر میں پرویش کی عنومتی نہیں دی گئی ہے راج سرکار نے لوگوں سے اتصاف کے دوران پوری نجوانے اور ٹی وی پر رتیاترہ کا سیدھا پرسارن دیکھنے کی اپیل کی ہے عام طور پر رتیاترہ کے دوران پوری میں لگ بھگ دس لاکھ لوگ اکھٹا ہوا کرتے تھے وہیں مہنگے ہوتے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں سے آج عام جنتہ کو راحت ملی ہے سرکاری تیل کمپنیوں نے رویوار کو قیمتوں میں کوئی بھی اضافہ نہیں کیا ہے ایک دن پہلے دلی میں پیٹرول ڈیزل کی خودرہ قیمتیں 35 پیسے اور 26 پیسے پرتی لیٹر سے بڑھی تھی جس کے بعد راجدھانی میں ایک لیٹر پیٹرول کا بھاؤ 100 روپے 91 پیسے اور ڈیزل کا بھاؤ 89 روپے 88 پیسے تک پہنچ گیا تھا ڈیزل کی قیمتیں پورے دیش میں شتک کے نشان کو چھونے کے قریب پہنچ گئی ہیں ممبائی شہر میں جہاں 29 مائی کو پیٹرول کے دام پہلی بار 100 روپے کی پار چلے گئے وہی شنیوار کو پیٹرول کی قیمت 106 روپے 93 پیسے پرتی لیٹر کی نئی اوچھائیوں تک پہنچ گئی روپے 44 پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہیں جو مہاں نگروں میں سب سے زیادہ ہے وشو جن سنکھیا دیوست کے موقع پر اتر پردیش کی یوگی آدھتنات سرکار 2021 سے 2030 کے لیے ایک نئی جن سنکھیا نیتی کی گھوشنا کرنے جا رہی ہے اس نئی نیتی میں جن سنکھیا نیانتر میں مدد کرنے والوں کو پروچساہن دینے کا پرادہان ہے یہ نیتی ایسے سمیں پر لائی جا رہی ہے جب راج میں اگلے سال ویدہان سبھا چناؤں ہونے ہیں یہ مدد چناؤں سے پہلے راج کے مین فوکس شیطروں میں سے ایک کے طور پر اُبھرا ہے وہی ویپکش نے راج کی بھارٹی جنتا پارٹی سرکار کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں اتر پردیش میں لوگتنتر کی حتیہ کرنا چاہتی ہے جن سنکھیا نیانتر کو لے کر ایک مسودہ یوپی سرکار کی ویب سائٹ پر پہلے ہی اپلوڈ کیا جا چکا ہے اور لوگوں سے 19 جولائی تک سجھاؤ بھی مانگے گئے ہیں یہ دی ادینیمت ہو جاتا ہے تو یہ پرستاوت کانون گجٹ پرکاشت ہونے کے ایک سال بعد لاغو کیا جائے گا بتا دیں کہ یوپی کی آبادی فلحال 220 ملین ہے یوپی میں کل بلاغ پرمک کے چناؤ ہوئے اور اس چناؤں میں کافی بوال بھی ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے بعد جیتنے والے لوگوں نے جشن بھی بنایا اور ریا کے ایروا کٹرہ میں سیتر سمت پا کر نردلی پرتیاشی پریانکا یادو نے جیت درج کی ہے نئی سماج وادی پارٹی کی پرتیاشی میرا یادو کو صرف 28 ووٹ ملے ہمارا پروار ہے سماج وادی پروار بہت بڑا پروار ہے ڈھوڑا بہت مٹ مٹا ہو جاتا ہے باقی ہماری بچار دانہ یہ ہے بچار دانہ سالگ نہیں ہے رہی بات پرتیاشی کی تانے کی چونکہ ہم لوگ پہلے سے چناؤں لگ رہے تھے پہلے سے تیاری کیے ہوئے تھے اور لگاتار ہم لوگوں محنت تھی اس میں سارے لوگوں نے ہمارے سیوگیوں نے پورا پورا ساتھ دیا بی بی سی میمورن ہمارا ساتھ دیا عام جنتہ نے ہمارے نیتاؤں نے میرا ساتھ دیا بلوگ پرمک چناؤں میں کافی بوال ہوا اور ووٹنگ کے بعد بھی گھماسان جاری رہا اور رہیہ کے اچھالدہ بلوگ میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا اچھالدہ بلوگ میں گرام سچم عبدالکریم کے صدر ایس ڈی ایم نے ابادر بھاشا کاپرے ہو کیا اور اس دوران دونوں کے بیچ کافی بہض باجی ہوئی اس کے بعد ایس ڈی ایم نے اس کی ڈنڈوں سے پٹائی بھی کر دی ایس ڈی ایم کی اس حرکت سے سبھی پنچوائیت سچے ویکترت ہو کر ان کے خلاف مردباد کے نارے لکانے لگے اور صدر ایس ڈی ایم رمیش چندر یادو پر کڑی کاریوہی کی مانگ کی گئی سلطانپور میں بلوگ پرمک چناؤ کے دوران دو پرتیاشی کے سمرتہ کاپس میں ہی بھیڑ گئے اس دوران دونوں کے بیچ جم کر مار پیٹ ہوئی وہیں بیواد ہوتا دیکھ موقع پر موجود پولیس بل نے دونوں پکشوں کو سمجھا بجھا کر ماملے کو شان کر آیا بتا دے کہ بی جے پی نے یہاں ارمیلہ سنگھ کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے جبکہ نردلی پرتیاشی کے روپ میں کور بہادر سنگھ اور پپو چناؤں میدان میں اترے ہیں کور بہادر بی جے پی ویدھایاک دیو مانی دویدی کا بے حد قریبی بتایا جا رہا ہے آروپ ہے کہ سوریبھان پٹی گاؤں سے شیطر پنچائت صدر سے سومرتی دیوی اپنا مطدان کرنے کے لیے اپنے بیٹے روہت کے ساتھ جا رہی تھی زلہ دکاری کے عدیش پر روہت نے اپنے ماں کی پاور اف ایٹاؤنی لے رکھی تھی لہٰذا وہ اپنی ماں تا کے ساتھ اندر جا رہا تھا بس یہی بات ویرودیوں کو ناغوار گزری مطدان کیدر کے باہر پہنچتے ہی ویرودیوں نے ان کی پٹائی کرنا شروع کر دیا اسی کے بعد دونوں پرتیاشیوں کے سمرتھک آپس میں ویواد کرنے لگ گئے ویواد ہوتا دیکھ موقع پر موجود پولیس بل سکری ہوئی اور ویواد کر رہے لوگوں کو بھگایا گیا تب جا کرستی کو سمانک کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی سے جو روملہ سنگھ ہے جو پرستاوک بھاجپا کے ہیں ان کو ٹکڑ ملا ہے وہ لوگ ہمیں جبرجستی چھین رہے تھے کہ تمہیں اوٹ نہیں دینا ہے کہ ہم سوچا کہ ہم نے صرف اوہر بہادر سنگھ کو اوٹ دیں گے کہ ہم ان کے پرستاوک ہیں مطلب مجھے میرے ماتا جی آئے تھے کہ ہمیں جبرجستی یہ لوگ مار رہے تھے ماتا جی کہیں کیا مار رہے وہ لوگ کہیں تمہیں اوٹ دینا ہے جنپر سلطانپور سے بھاجپا پرتیاسی بنایا گیا میری ماتا جی بنائی گئی ہیں اور میں بھاجپا پرتیاسی کے لیے یہاں جو بیوستھائیں ہیں سر میں اس کو دیکھنے آیا تھا سر یہاں جو ہے نیردل پرتیاسی کنھر بہادر سنگھ کے جتنے سمرتھک ہیں وہ گنڈائی کر رہے ہیں وہ سر ہمارے اوٹوں کو اوٹ نہیں دینے دے رہے ہیں وہ سر پرہاو ڈال رہے ہیں پکڑ کے کھیچ رہے ہیں اوٹر کو اوٹ نہیں دینے دے رہے ہیں پرہاویت کر رہے ہیں سر اور یہاں کا جو پرتیاسی بھی ہے دھل مل رویہ آج جہاں کئی یوہاں گلت راستے پر جوا رہی ہیں تو وہیں کچھ ایسے یوہاں بھی ہیں جو سماج میں ایک مثال قائم کر رہے ہیں آشیانہ کولونی راجہ بجلی پاسی کلا کے رہنے والے چھاتر جس کا نام آکاش ترپاٹی ہے وہ سماج میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے لکاتار ہاتھ بڑھا کر سماج کے سامنے ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں بیس سال کے چھاتر آکاش ترپاٹی نے اپنے جن دن کے موقع پر آسہائی ضرورت مند لوگوں کو بھوجن اپلبد کر آیا ساتھ ہی پریاورن کے پرتی جاگ رکتا فیلانے کے لیے سیکڑوں پودھے بھی وطرت کیے آکاش نے اپنے جیون کا لکش پریاورن بھوک اور سکشا کے پرتی کام کرنا تیہ کیا ہے آکاش نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کورونا کال کے دوران لوگوں کو ماسک وطرت کر سرکشت رہنے کا بھی سندیج دیا محض بیس سال کے عمر میں آکاش ترپاٹی کے دوارہ سماج کے پرتی نبھائی جا رہی یہ بڑی ذمہ داری لوگوں کو ساماجک ذمہ داریوں کے پرتی پریدت کرتی ہے آکاش ترپاٹی لکھناؤ پبلک کالج کے چھاتر رہے ہیں آکاش کے مطابق ان کے جیون کا لکش ہی ساماجک دائتو کا نرواہن کرنا ہے اور یوہاں کو پریدت کرنا ہے جس سے ان کا جیون سارتھک بن سکے آکاش کا کہنا ہے کہ سروس is mankind is the service to God یاری مانف سیوہ ہی پربو کی سیوہ ہے سماج کو ایسے یوہاں کی بہت ضرورت ہے جو چھوٹی عمر میں بڑوں کے لیے رول موڈل بن رہی ہے آگرہ کے فتحباد تھانہ شیطر میں ایس ڈی ایم کی بڑی کاریواہی دیکھنے کو ملی ہے جہاں ایس ڈی ایم نے ایک عوید کلینک پر چھاپے ماری کی بتا دے کہ کلینک میں بنا ڈاکٹر کے محلہ کی ڈیلیوری کی جا رہی تھی وہیں ایس ڈی ایم نے اس ماملے میں ایکشن لے کے ہوئے کلینک کو سیل کر دیا ساتھ ہی عوید کلینک سے کتھتر ڈاکٹر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے خندولی پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس نے شراب کا ایک بڑا زخیرہ برامت کیا ہے بتا دے کہ مخبر کی سوچنا پر پولیس نے برانڈڈ شراب کی قریب دو سو تیس پیٹیوں کو برامت کر لیا ہے ساتھی پولیس نے ابیوکتوں کے پاس سے چار ہزار روپے بھی نکت برامت کیے ہیں پولیس کی پوشتاشت میں آروپیوں نے بتایا کہ وہ کافی سمیسے ہریارہ کی شراب کو بیہار بھیجنے کا کام کر رہے تھے تھانا خندولی نے ایک کینٹر بکڑا ہے اس کینٹر میں کل دو سو پچیس سے دو سو تیس پیٹیاں شراب ملی ہیں شراب جو ہے وہ میک دوولز اور اوفیسر چوائس اس پہ لیول لگا ہوا ہے جو انمانت قیمت ہے شراب کی وہ پندرہ سے بیس لاکھ ہے اور جو طریقہ تھا شراب کو ٹرانسپورٹ کرنے کا وہ کینٹر میں پہلے شراب رکھتے تھے اس کے بعد اس کو چھپانے کے لیے چاروں طرف سے اس کے گھنے یہ لوگ لات دے دے تھے تاکہ اگر کوئی بڑا معاملہ سامنے آیا جہاں پولیس کو بڑی سفل طاحت لگی آپ کو بتا دے کہ پولیس نے شراب کا ایک بڑا زخیرہ برامت کیا ہے ساتھ ہی دو ابھیوقتوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اٹاوہ میں بلوک پرمکھ چناؤ کے دوران بی جے پی کارکرتاؤ کی گنڈائی سامنے آئی بی جے پی کے زلادھاکش اور ویدہاک کی ایس پی سے زمکر نوک جھوک ہوئی وہی بی جے پی کے کارکرتاؤ نے ایس پی سٹی کو تھپڑ مار دیا جس کے بعد حالت بے کابو ہو گئے اور پولیس کو آسو گیس کے گولے داگنے پڑے ایس پی سٹی کا ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس میں ایس پی سٹی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے لوگ مار پیٹ کر رہے ہیں اور ہت گولے لے کر گھوم رہی ہیں لکھناو میں چھاتر ونگ روزگار گارنٹی پدیاترہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں آم آدمی پارٹی کے ادھاکش سبھا جیت نے پدیاترہ میں شامل ہوئے سبھی لوگوں کو کا سواگت کیا آپ کو بتا دے کہ آئیوجن کی گئی ساماجک پدیاترہ پریورتن چوراہے پر سماپت ہوئی اس کے بعد ساماجک پریورتن سل پر بھی مراو امبیدکر کی پرتمہ پر پوش پارپت کیا گیا اور پدیاترہ کا سماپن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ساتھ اس ایکڑوں کی سنکھیا میں لوگ آم آدمی پارٹی کے چھاتر ونگ روزگار گارنٹی پدیاترہ میں ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے دیکھئے ایک جولائی دوہجار اکیس کو پریاغ راج سے پریاغ راج کے آجات پاک سے ایک روزگار گارنٹی پدیاترہ ہر روزگار گارنٹی پدیاترہ کا سیدھا سیدھا ملکش اور مقصد یہ تھا کہ آج اتر پردیس میں جو تمام بھرتیاں چاہے وہ سکشک بھرتی کا مسئلہ ہو دروگہ بھرتی کا مسئلہ ہو یا یوپی ٹی پل سی میں جتنی بھرتیاں نکالی گئیں اتر پردیس کھلو گیا اتنا آج جی سرکار نے تمام بھرتیاں نکال کر ان سے آویدن اتر پردیس کے پچھتر زلو میں آج سو پچھت سیٹوں پر بلوک پرمک کا متدان اور متگڑنا کل شروع ہوئی تھی اس موقع پر سروجنی نگر بلوک پر بھاری پولیس بل کو بھی تینات کیا گیا ساتھی سڑک کے دونوں طرف ویریکیٹنگ بھی لگائی گئی آپ کو بتا دے کہ سروجنی نگر وکاس خند میں چھتر پنچویت سادس کے چناؤں کو لے کر سماجوادی پاٹی کاری کرتاؤں نے دھاندلی کا آروپ لگایا اور جم کر ہنگامہ کٹا ساتھی لکناؤ کانپور راستریے راجمارگ جوام کر پردرشن بھی کیا گیا وہیں سوچنا پا کر موقع پر پہنچے اے سی پی سوطنطر دیو سنگھ نے سبھی لوگوں کو سمجھا بجا کر ماملہ شانت کر آیا اس کے بعد سماجوادی شیطر پنچویت سدس سے بلوک ادھیاک شمیدوار دلی پراوت نے سبھی متداتاؤں ساتھ لے کر اپنے بوڈ ڈالے لخناؤ کے دلیف ہوتل میں پردیش شیل سماجوادی پارٹی کے یود بریگیر راستری ادھیاکش کمر رضا کا جنرل دن منایا گیا اس موقع پر راستری سچیو محمد صاف شیر جنگ یادو مکھ مہا سچیو کے ساتھ ہی یود بریگیر پردیش ادھیاکش شیلن گپتہ کے ساتھ تمام پدادکاری وہاں موجود رہے شیل سماجوادی پارٹی راستری یود بریگیر کی طرف سے کمر رضا ساپ کو راستری کمر رضا ساپ کو ہم سب کی طرف سے بڑھائی میں آیا ہوئے تمام ساتھیوں کو بہت 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 شکریہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جن دن کے اوثر پر لوگوں نے اپنا پیار دکھایا میں آبھاری ہوں اور شکر گزار ہوں دنیوال جو بلاک پروک مہیلاؤں کے ساتھ بلاک پروک کے چناؤں میں جو عبدتہ ہوئی ہے اور جو ملب پرجہ تندر کی اس کو تار تار کیا گیا ہے سمیدھان کو اتم ختم کرنے کا کام کر رہی ہے بی جے پی اس کے لیے جن بھی سرکاری محکموں دورہ دروگا اور کانسٹویل سپاہی جس نے دورہ مہیلاؤں کو ملب ہاتھ لگایا گیا ہے ان کے خلاب موقتمہ ہونا چاہیے یہی سمیدھان کا نیم ہے ہمارے بھارت کا اور ان کو نیاں ملنا چاہیے پہلے تو مانی راشتی ادھے جی کے جن بیوز پہ جو بھی لوگ آئیں سبھی کو بذائی دینا چاہتا اور صرف لکھنو میں ہی نہیں لگوہ پورے پردریس کے پچھتر جلوں میں جو ہماری جلہ کارکارنی ہے سبھی نے مانی راشتی ادھے جی کا جن بیوز بہت ہی ہر سو اللہز کے ساتھ منایا ہے سر پرثم تو میں پرگتی شل سماجوادی پارٹی کے یوز بریگٹ کے راشتی ادھے چ آدھر ڈیے کمار رجا جی جو کی ہمارے بھائی ہیں ان کا آج جنم دن ہے اور سمپون اتر پردیس کے پچھتر جلوں میں یوز بریگٹ کی پوری ٹیم جلے کی نگر کی بلاک کی تحصیل کی وارڈ کی سبھی لوگوں نے بہت دھوم دھام سے منایا ہے اور میں بھی دل کی گہرہ بارابنکی کے دیوہ بلوگ سے بی جی پی سبرت پر تو بیدوار دھربیند ری یادو نے بڑی جیت حاصل کی ہے وہی سپا امیدوار کو اکتالس ووٹ اور بھاجبہ امیدوار کو ستاون ووٹ ملے آپ کو بتا دے کہ دیوہ بلوگ میں بی جی پی نے اعتحاسک جیت حاصل کی دیوہ بلوگ میں ہر بار سپا امیدوار ہی پرمک رہا ہے جس کے بعد اس بار بھاجبہ امیدوار کی جیت کو اعتحاسک مانا جا رہا ہے وہی راجدانی لکناؤں میں سبھی بلوکوں بھی شانتی پون تاریکے سے مطدان سمپن ہوا کوسائی گنج سے بلوک پرمک چناؤں میں بھاجبہ کے پرتیاشی وینہ ورمہ نے جیت درج کی ہے انہوں نے اپنے پرتیدوندی کو 32 متوں سے ہرائیا ہے بھاجبہ پرتیاشی کی جیت پر سمرتھکوں میں خوشی کا محول ہے اور جشن منائے گیا فول مالاؤں کے ساتھ تمام کاری کرتاؤں نے وینہ ورمہ کا سواگت کیا کوسائی گنج بلوک پر سبھے سے ساشن پر ساشن کے علادکاری موجود رہے تھے زلادکاری اب شیخ پرکاش نے بھی چناؤس تھل کا جائزہ لیا وہی نو نرواشت بلوک پرمک وینہ ورمہ نے بتایا کہ جو ویکاس پورانی سرکار میں نہیں کیا گیا اس کو اب پورا کرنے کا پریاس کیا جائے گا مانی راہ نرواشن آئیوک کے ندشو کے کرم میں آج ساتھا ایک گیارہ بجے سے مردان لکھنو کے آٹھو بلوکوں پر سوچارو روک سے پرارم ہو گیا ہے اور یہاں پہ ورسوان میں گوسائی گنج میں بھی سانتی پوروک اور مالکو کنروک مردان کی پردیار چل رہی ہے ایک گیارہ بجے سے تین بجے تک مردان کا سمیح ہے اور تین بجے تک مردان کی سمیح پتی کے پچھا تین بجے سے کاؤنٹن کارم ہو جائے گی آٹھو جگہوں پر کاؤنٹن ہوگی اور کاؤنٹن کے بعد جو پرتیارچی ویڈے ہی ہوگے وہ ان کو سرٹیفیکٹ دیا جائے گا اسی پرکار سے پورے مرواچن کی جو پردیا ہے پچھارو روپ سے سانتی پورو سمپن کرائے گی اور اسی کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ تمسکار